شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا آنکھوں سے لہو بیٹا تھا لب پہ یہ صدا تھی مر جاتا مقدر میں یہ دربار نہ ہوتا ہنٹوڑے سامنے شاعرِ آلِ عمران جنابِ شوقت رضا شوقت صاحب مجل سے ازان و خطا فرمان گئے ایک غریب سیدے انہیں زیاراتیں جانا ہے انہیں کوئی تھوڑی تھوڑی مدد کر دے میں بائی محرم اللہ رام مجل سے ایک غریب سیدے انہیں زیاراتیں جانا ہے شکریہ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عزیز شفقت بیٹا ہے میرا شاگرد ہے میرا اس نے بار بار مجھے اسرار سے حکم کیا ہوا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرما نازم امبر سے لے کے آخری ماتمی تک جو بندے بول لیتے ہو آج کے دن کا صدقہ ضرور بولنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت حسین فرما دروت سارے مل کے بلند آواز نافی چاہتا ہوں کوئی لمبی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے جی پاڑی بڑی مہربان میں بسم اللہ کریں بات شکر میں بسم اللہ کروڑا واری شکریہ اس بندے دا جڑا اس گلتے بولے جی بھائی جی مہربان غازی تو انہوں اس طرح دیں جڑے بندہ گل سمجھ جائے نام میں ہونے اس تو اتھے کوکا نکل جانا ہے بجتے میں ہاں میں اتھے بڑا مطمین میں جنابے لیے سکر پیشرا پڑھنے کو تیار ہوں بات شاہب میں کجھ بھی نہیں تے اکی لکھر ویڈیاں کتاباں خریدیاں نے تے ویچیاں نہیں پڑھیاں نے تو سا میں میں صرف چار مسیندی قیمت لے دیو اورے بعد میں رات کر دیا علی اس گھر پڑھ دیا یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے جی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے باب منصب شاہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول علیہ اللہ جیڑا خوش آمد کر دے حضرت صبح و شام لانت ہے میرا چوتھا میں سازائے ہو گیا میں کراچی ہوا جائے ہی نہیں یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے جی مولانا یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے ام لیلا نے یقیدت سے کہا ام میرا باب تیرا سگھر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے ہاں 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 جی جی بٹا جی 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 پتروں آخری حلالی بولے ہائے ذری جڑا کھان دے ہی حسین تے پتر دے ہتھ دوں میں چاہوے ہائے ذری میں جو نوکرہ تیرا ذکر دی قسم ہے جی پا جو جی 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 وہ تو آڈے سنن دی کیا بات جی میں نوکرہ بات سنن یہ نگینہ ہائے ذری اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ میں شر تک سلامت رہے جی بھائی جان جیئے آپ ام لیلا نے یقیدت سے کہا ام میرا باپ اچھا یہ نگینہ دلیزدہ میں جڑا لگتا ہے یہ نگینہ دلیزدہ میں جڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے آئے 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 عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے لوگ امام حسین بادشاہ دے ذکر دیزدہ دی کا سمجھتو سمجھنے پر تاندے نانا جب میں قدوینی سیاکھنا ہے اس کی ممکنات کا موسین علی کلال قرآن سو مجمع ہوئیے اے پتو اے چونیا اے اکاڑا اے رینالا اے جمبر اے سارا علی پور اے او مجمع جنا میں نے پوری زندگی سنیا ہے بندی نوہ کونی میرے واسطے جے علی اس گھر سننے تھے چار مصرے کنہ تک جان دیں پھر میں ویخدہ بکڑا نہیں بولتا میں کیا ہے اس کی ممکنات کا موسین علی کلال موسین کے گھر کریم کا ایسان آ گیا تصوی رجب کی رات تھی رہلِ حسین پر بچوں کی دینیات کا قرآن آ گیا جن کا دل چاہ رہا ہے وہ بولو تو میں اس گھر کی قسم میں ایسے نہیں اٹھنا جس کا دل چاہ رہا ہوا بندہ بولے جو حلالی نوکر ہے اس گھر کا وہ بولے ہائے دری شابہ شابہ میں نکرم آج اوہ تون جی میں شاللہ یہاں سلامت روے ذکرِ حسین نصیب ہوئے اللہ حکمہ نصوی رجب کی رات تھی رہلِ حسین پر بچوں کی دینیات کا چارمی سے میں نے کہے ہیں آج راستے میں لاہور ائرپورٹ سے نکل کر رات مجھے جشن بڑھنا ہے اسلام آباد میں نے آپ کے لئے نہیں کہے میں کوئے خوش آمن نہیں کر رہا مجھے میں نے کہے اس جشن کے لئے بادشاہ نے کہا دیا ہے ماحول بن گیا ابھی مجھے پتے نہیں ہے اس کا ریزرڈ کیا ہے آج کہیں میں نے لاہور ائرپورٹ سے نکل کر اجازت دو تو میں امیر سے سناؤں کرتے ہیں سوالاک نبی تیری زیارت ہاں بیٹا وہ جو سامنے کھڑے ہو میرا پتر میں اردو میں پڑھ رہا ہوں نا بات سمجھ آئے تو بولا کرو ایک واری ذاکری جنہوں ترلو کی چون ترلے چکڑو مولا رواستہ میں پیانا کرتے ہیں سوالاک نبی کرتے ہیں سوالاک نبی تیری زیارت حسین کیسکر سے کہہ رہا ہوں خیمہ تیرا امکان کی چھتر سے بڑا ہے معافی جاتا ہوں ہندی زبان کی ایک لفظ تھی چھتر چھتر چھت کو بولتے ہیں بیٹا سائبان کو بولتے ہیں شاباش شاباش یہی قیمت تھی شوقت نظر آ کے سننے کی چودہ دی قسم میں مہرہ دی ہیں حسین دیسگر دی قسم میں مہرہ دی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کرار سلام اس حلال دانے کو بھائی شبید جو چھتر پہ بولا ہے خریدا ہے اس میں بسم اللہ کنا مرشد بسم اللہ تشیر رکھو چھتر سے بڑا ہے کرتے ہیں سوال آکھ نبی تیری زیارت کرتے ہیں سوال آکھ نبی تیری زیارت پا مختار ممپر تپے آکھنا بھئی ہون تک دی زندگی دی اس تو پہلے کال سنی ہوئے تا نہیں بولنا میں سنی ہوئے تا میں ممپر تا پہلی باری پہ پڑھتا میں ریزلٹ نہیں پتا پہ کنی داز ملی جائے دیئے کرتے ہیں سوال آکھ نبی تیری زیارت خیمہ تیرا امکان کی چھتر سے بڑا ہے اور لکھتا ہے یہی فیصلہ کر بلکہ مورخ چھے ماہ کا یہ لال بہتر سے بڑا سدکے جامان ہائے دری نسلان جی منتوار دی جی سر جی جی بھائی جن ہائے دری اب یہ چھے خانی والی بات ہے کیا کروں توحید بھی حیران ہے اس نسطح دی پہ کائنات تول کے میری تلی پہ رکھو میں اس کے بدلے قبول نہ کروں میں کہہوں توحید بھی حیران ہے اس نسطح دی پہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر سگر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا ہاں کوئی بیٹھے ہو چلے گئے ہو ہے کوئی بندہ ہاں بھئی کوئی خریدار عدب کا بھی ہو کوئی اچھی بات سن کے بولے بھی یار اعلی حق جیوو انہتھان کی خیر ہوئے مولا حسین اسطح نے بھی پرانے حضرت آرہو بادشاہ اسطح نے گازی اسطح نے جی جاتا جی جی وہ پہ آپ کے سننے کے کیا کہنے تو جی میں نوکر جو سکی توحید بھی حیران ہے اس نسطح دی پہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسگر اسلام کو پاؤں پہ جمبر کھڑا ہوں ساری پتو ساری چونیاں سارا علی پور سارا جمبر سارا ہنالا سارا اکاڑا جگہ ہی کوئی اچھی نہیں جاننے پڑا ہوں میں نے یہ سارے وہ چہریں ہیں جن میں چونتیس برس نوکری کی ہیں میں نے ممبر پہ ران کر رہا ہوں سیڈی بن رہی ہے گاڑی میں نہیں بیٹھا چھپ کے بار نہیں کر رہا ممبر پہ کہہ رہا ہوں دنیا کے ایک بندہ دنیا کے کسی کتاب سے ثابت کر دے تیر لگنے کے بعد حسین کا بیٹا رویا ہو زندگی میں جو کم آیا اس کے نام لکھ دوں گا میں مسہب نہیں پڑھا میں مسہب نہیں پڑھا میں مسہب نہیں پڑھا میری بات آیا نہ کرنا مجھے عادت ہے مسہب میں فضائل پڑھنے کی جو مجھے سنتے رہتے ہیں جن کا میں پران ہو کر انہیں پتا ہے میرے مزاج کا بوٹو سر نہیں ہلا ہو بیٹا زبان سے بول فرمایا شوقت فطرت کے تقاضوں پہ وہ پورے اترتے ہیں جو فطرت کے بعد بنے ہیں اور پھر پیر میں نہیں پتا لالا میں نہیں پتا پیڑا نہیں بولیا ہوتا کی میں آرے کی میں دا جے اب پھر اپنے مقدردی بات ہے پھر میرے کو لنی گنجائسی میں ایک سلام پڑھ کے جا رہے ہیں فطرت کے تقاضوں پہ وہ پورے اترتے ہیں جو فطرت کے بعد بنے ہیں ہم فطرت سے پہلے کے لوگ ہیں میں نے کہا جی رونا چاہیے تھا آپ تو ہنس رہے ہو فرمایا تنامو اینی وڑا ینامو کل بھی آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں آنکھ سوتی ہے تنویر میں نہیں پتا ہے پنڈال کی نہیں دیر بولتا روے آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصف کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا آسگر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میرد اللہ اکبر دومے ہاتھ دومے ہاتھ اچھے 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 ہائے ذری آپ جیئے آپ سلامت رہے بڑے لارڈ سے جی بسم اللہ جی استاجی کی آکھیں آبی نارا لندہ کسے ہو نوی نارا لندہ تیری خیار ہو انہیں کہا نا کھان دا نا کھان دندہ تیرا بھی کوئی کسی ورنی میں پڑھ دا جو اٹھے جبیں درود پڑھو سارے مل کے بلند آواز جی بٹا مجھے کیا لکھ کے بھیجنا ہے مجھے ویسے کہو زبان سے کہو کیا چاہتے ہیں جی پتہ لو لو ایک منظر تمہاری نظر کرتے ہیں اور یہ آلی راضی رہنا اچھا بیٹا حسین اسگر کو لے کے رکھ لیں خیمے سے میں فضائل پڑھ رہا لیلہ ہیلپ کرنا میری یہ توانائیاں سرف کرو اچھی باتیں سننے مالکوں کی قسم ہے اب تک وہ خمسہ موجود ہے جو میں نے حسین بادشاہ کی چار سارہ بیٹی کے فضائل پر پڑھا ہے مشکل موضوعات پہ بیٹا آپ بولنے کے نہیں آپ ہیلپ نہیں کرے گے نا تو پھر اور تو کچھ بھی نہیں ہونا زاکری تو ہوتی رہتی ہے عدب کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے پنڈوں کے پنڈ شیاہ کر دی انہوں نے اسی آپ پر سے چلے رہی جانے سوری مازد نال گالمہ سوادی پہ کر دا گالمہ سہی پہ کر دا وہ لوگ ہی چلے گئے جو لوگ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا رنگ میں تبلیغ کرتے تھے وہ کتاب کے لوگ تھے بادشاہ میں نے کہا وہ کتاب کے لوگ تھے کتاب کا دروازہ بند ہو گیا سی ڈی کا دروازہ کھڑ گیا جو میں ات سے پڑھنا ہے صویرے کال میرے تو پہلے کسے اور پڑھ دینا پرسو اسلام آباد میں پاہ میں دل کری تھو پڑھ کے نکلنا اسلام آباد میرے تو پہلے اپڑے ہو گیا دروازہ بند ہو گیا کتاب کا اللہ اس قوم کو کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حسین بیٹے کو لے کے نکلے ہیں خیمے سے رجب ہے رجب کی آج نو ہے تیرہ رجب اور نو رجب کا ایک سفر کرنا ہے میں نے ایک شیر میں امام حسین دے اگر سارے عزادار بیٹھے ہو نال لینا تک خوش آمد بندیئے جیڑا بندہ اندروں لوگ کرے حسین دے پتر دا انہوں حسین دے پتر دی قسمیں امینال بولے باقیہ دی مرضی میں پیانا شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے آہ جی بادشاہ جی 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 اوہ گازی اتنا نہیں ہو بھترا امام حسین تیرے در عزی عمد جی آلی بھتر شاہ اس شان سے مارکہ فرمایا ترہی واری انتظار کرو آج تریجی واری جاتی راشد ہو گئی تیری طرفوں خوڑ میں نوہا کھیک ہو جنا آج تو بعد شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے جیسے کعبے سے علی تھام سرور نکلے جاؤ جو فتوہ تمہارے من میں تمہاری طاقت میں ہو لگاؤ شوکت رضا پڑھ رہا ہے ممبر پہ بیلان کر رہا ہوں پچے کو اٹھائے ہو حسین نے اور میں دونوں ہاتھ باندھ کے تو مولا پچے کو زبین پہ سلا دے اٹھائے ہوئے کیوں اوپر اٹھائے ہوئے ہدت ہے شدت ہے فرمائے نہیں اگر میں نے پچے کو زبین پہ سلا دیا یہ ہاتھ پاؤں مارے گا اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کی دیر ہے کربلا کا مزاجی سلام مرشد سلام میرے مندلتے آگئے ہو کربلا کا مزاجی بدل جائے گا میں نے کہا جی پچا ہے ہاتھ پاؤں مار لے گا تو کیا ہو جائے گا فرمائے تو سمجھتا نہیں عام پچا نہیں ہے عام پچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سگر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے چشمہ نہیں زمزم نہیں کونہ نہیں ہاں ہاں اور سلام یہ ساتھ رو اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ کوئی دھلے نہ بیکھا شہرِ بطول کا دمادِ رسول کا ملکہ کلے ایمان یا رہا ہے غازیستانین کروڑا واری سلام ہارا اس بندر نسمی سے تے بولیا اور میں عام پچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام نہیں بٹا ماہول نہیں بٹا شیر ضائع کر دوں عام بچا تو نہیں فقر زبی لوگ رونا چاہ رہے نا عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو میں صدقے جاؤں تیری آنکھا دوں کروڑا واری سلام ہے تیرے تیرے جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ آو جی بسم اللہ عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام علی رضا شاہ صاحب بڑا محتر برنام بڑا محترم نام ذاکری کی دنیا کا عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سلام بسم اللہ یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے ایک مندر میں پڑھا تھا میں تو فضائل پڑھا تھا اپنی طرف سے مولا علی اسگر کے فضائل پڑھا تھا میں شاہد شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے میں نے حسین سے کہا بچے کو زمین پہ سلائیں فرماتے کربلا کا مزاج بزل جائے گا عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سگر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے آئے 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 چھیر ایک ہور پڑھتے دل ہے میرا جی سنو عام بچا تو نہیں فقر زبی ہے یا سگر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اسگر تھے نا میدان میں اکبر نکلے گواہ رہا ہے نا میں نے پوری کوشش کی ہے میں فضائل بڑھوں اللہ حکم نہیں شہزادہ تو دس لاکھ کو یہ بتانے آیا ہے کہ میری دادی سے لے کے مشتق کسی کو بھی کسی دور میں حق نہیں ملا چلو سچ میرا مسائب پڑھنے پر دل نہیں تھا چلو اس طرح کہ میں رو پڑے ہو لو زیادہ سے عدد دو یا دھائی بھی مافی جانا اتنی گنجائش بنتی ہے بھائی آگے مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے ختم ہو گئی بات میں سرکاری انیس کا ایک شیر تمہاری نظر کرتا ہوں کروڑ شوقت رضا ہو ایک انیس کی جوتی نہیں بنتی بس وہ شیر سمجھ لو باتشاہ انیس نے جو بات کی ہے اوپر سے اللہ مزرسل زیادی مرہوم کا ایک جملہ پڑھوں گا اور ممبر شور کے جاروں مالک دونوں بزرگوں کے درجات پر اندھ فرمائے انیس فرماتے ہیں حسین نے بیٹے کو جھولے سے اٹھایا اپنی ضرورت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے شاہ باش میں نہ کر جوں باتشاہ سلام ہے تیری اصاکتوں کیا پاتے یا جی بابا جی نسلی جیوان تو آڈی گازی دی قسم میں نسلہ جیوان تو آڈی ہیں ہاں ہاں کریم کربلا کی ضرورت کا نام ہے یہ ایک علیدہ بحث ہے جیسے محمد مباحلہ میں حسین کو اٹھا کے لے گئے نا ویسے حسین کربلا میں اسگر کو اٹھا کے لے گئے ہاں اور آپ نہیں سمجھے کائنات میں ہر سوار کی عزت سواری سے ہوتی ہے کہ یار وہ بڑا سوار ہے اس کے پاس پرادو ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس یہ ہے کائنات کا اکیلہ سوار ہے اسگر جو حسین پہ سوار ہو کے گئے اتنی میں نے کیا کہاڑا ہے اسگر محمد سوار پہ سوار ہوا ہے اوہ جی میں ہوں سید میں ناکر جو ہوں اسگر محمد جی بادشاہ اسگر محمد سوار پہ ایک ہی شیر پڑھنوں اور جا رہوں بی بی راشت تیری ناکری قبول فرمائے ہاں حسین کا اسگر تجھ پہ راضی ہو ختم ہوگئی گنجائش بیٹا اتنی تھی سفر بہت دور کا ہے سرکار انیس نے جو بات کر دی ہے نا مولا کی قسم ہے بھائی مختار میدان محشر ہو میں انیس کے پاؤں پہ سر رکھ کے کہوں مجھ سے زندگی کا کلام لے لیں یہ ایک مصرہ مجھے دے دیں انیس فرماتے ہیں حسین نے اسگر کو اٹھا کے سینے لگایا شام کی ملکہ نے پوچھا بچہ کہاں لے کے جا رہے ہو حسین فرماتا ہے یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا مجھے نہیں پتا جو نہیں رویا اس کا میار کیا ہے میں تو جا رہا ہوں جی 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 اچھا جن کے مذہب میں ہے گنجائش ماتم کی وہ بندے ضرور ہاتھ ماروں ادہ مصرہ میں پڑھ لے بادشاہ ادہ مصرہ میں اور پڑھنا معاف کر ہی پیر گنجائش میرے کوئی اتنی سی جی اوکدہ نے رونے تیری آکھان سلام ہے میرا قرآن دیکھ hertz هم ہے تیری آکھان سلام ہے میرا حسین فرماتا ہے یہ در نجف ہے کیا کرم ہے یار ان جوانوں پہ علی کی میٹیگا حسین فرماتا ہے یہ در نجف ہے ہاں ضروری ہے رونا ضروری ہے اس قłem میں ہاں گریا شوری آنسوں سے ہوتا ہے رونا بہت ضروری ہے ماتم ضروری ہے گریے کے بعد حسین فرماتا ہے یہ در نجف ہے ابھی یا کوت بنے گا بھرے پنڈار میں جتنے صحیح ازادے بیٹھے ہو تمہیں حسین کے اس چھوٹے شہدادے کا واسطہ تم ہاتھ ضرور مارنا باکچوں کی اپنی مرضی ہے بادشاہ آلیہ کی طرف دے کے فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یا کوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں آتا ہے مہتم کے دنگ وہ بندے ضرور ہاتھ مارو یہ در نجف ہے ابھی یا کوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا اٹھایا حسین نے بیٹے کو شیر پڑ دوں یہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے اس سے آگے قسم نہیں ہے میرے پاس انیس محرم کو آئے سے گیارہ سال پہلے یہ سارا علاقہ جانتا ہے اس علاقہ میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور حادثہ اتنا بڑا تھا میو ہسپیٹل کے ڈاکٹروں نے کہا تھا دعا مانگے دعا کی ضرورت نہیں بندہ پچتا نہیں ایک سید آدھا سید رضا پانجی تن کراچی سے اس نے مجھے چھپیس محرم کو فون کیا کہ پچیس محرم کو رات کمیدہ خان زہرہ سرخ آنکھوں والے بیمار کے تابوت کی زیارت کے لیے گئے کہتا میں سرکار سجاد کے تابوت سے ٹکریں مار مار کے رویا ہوں تمہاری زندگی مانگی ہے کہتا صبح میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھوں میری آنکھ لگ گئی ہے کہتا میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے ایک بہت بڑی نوری شخصیت ہے انہوں نے ایک فرشتے کو بلا کے اس سے پوچھا شوکت کو لے آئے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا آج اس نے حادیر ہونا تھا یہاں کیوں نہیں لائے اس کی زمینی زندگی ختم ہوگی تھی اس نے کہا جی اسکر کی امہ نے اس کی زندگی میں ادافہ کر دی میں جا رہے ہیں تیری مردی ہی تو رونا رو اسکر کی امہ نے بادشاہ نے پوچھا کس بات پہ انہوں نے کہا جی اس شوکت نے ایک شیر کہا ہے اسکر کی ماں کو اتنا پسند آیا ہے بی بی نے اس کے زندگی میں ادافہ کر دیا ہے جو شیر پسند ہے اسگر کی ماں کو میں تجھے سنا کے ممبر چھوڑا ہوں میں نے اس سال کہا تھا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر نے ماں کا دودھ بھی ادھر کہتی نہیں اسگر او میرا لال او ماں بر جائے گی اسگر مومنین تشریف رکھیں میرے نہیتی واجب والتران کاریو القصائد زاکر ایلہ بی جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف دہود خیل قبل ان کے یہ ایک دو اعلان آسمات فرمالیں مرخہ چار اور پانچ شبان اور معظم کی درمیانی شاب بعد نماز مغربین جنبر خورت رائشگاہ چودری ظلفکار علی سراجات جشن پاک اور جندوی سردار نزاکت حسین بلوچ علامہ فران عیدر عبدی ملک قوسر حسین خوکر نوید عباس زمیری علامہ شہدت علی نقوی صاحب خطاب فرمان گئے اس دے علاوہ تیس تمبر جھوک شیخم آجی اسلام دے زیرے تمام مجلس اعظاری جندوی جباوہ ذرگام عباس بخاری وسیم عباس بلوچ غلام علی بھٹی جاز حسین جھنڈوی منور عباس غدیری علیہ السرزا شبیر حسین شاہ تریڈے والی امتیاز حسین شاہ صاحب آپ تک پاڑ پور مجلس اعظاری خطاب فرمان گئے اس دے علاوہ چوی اپریل بام کام وانکھارا طالب دعا سارخان پتھاندے زیرے تمام مجلس اعظاری جندویچ سیزرگام عباس بخاری سیزرگام عباس بخاری سیزرگام عباس بخاری علامہ عمران عباس مزہری محمد علی اسنین سفدر عباس نو تک اکتر عباس لنگا نزاکت بلوچ محمد عباس کمی منتظر مادی امداز حسین جھنڈوی محمد علی گور اور دیگر ملک دینہ ورزا کر خطاب فرمان گئے پنجی رجب بام کام پا خیالہ مجلس اعظاری جندویچ شوکت رضا شوکت محمد عباس رضیوی وسیم عباس بلوچ